جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا جوانی میں تو بہت عالی چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے من تقرب علیت لقیتو من باہی کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھول تو پھر ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبار کرتا آگے بڑھ کے وہیں بڑھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے ہیں کب سے ترہ انتظار تھا اللہ کو کیا ضرورت کسی کی ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتے ہیں ساتوں آسمان میں لائٹیں لائٹیں وہ کہتے ہیں یہ گیا جکر ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندے بندی نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں یہ سب روشنیاں ہیں آپ شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے ہیں تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں من تقرب علیہ تلقیتوہ من بعید جو مجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں آجا مجھے منالے کوئی میرے جیسا اور رب ہے کوئی میرے جیسا اور رب ہے اس ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے میرے بندوں تم نے میری قدر نہیں کی بھائی بہنوں اپنے اللہ سے صلاح کریں یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم اللذی خلقق فسوواک فعدلک فی ایے صورت ماشا عرب کا بک آہ انسان کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے کیا شہد تپکتا ہوا ہے چھتے سے شہر تپکتا ہے اللہ کی خسم یا ایہا الانسان صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں اس سے بھی جس میں نٹھاس زیادہ ہے اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایہا الانسان خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے تقوے والوں سے نہیں ہے اے انسان 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 اور لگا رہا تو یہ تو بتا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دی دیا اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزر میں نے ایک منظر دیکھا ہے میں موت تک نہیں بھول سکتا ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آجتا ہی میرے واسطے کی بنایا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن بیٹے کے چہرے پر غضب غصہ تو آجتا ہی میرے واسطے کی کی تا ہے تو آجتا ہی میرے واسطے کی بنایا ہے ہوئے 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 میں اب رو رہا ہوں چالی سال پرانی بات کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا ایک رنج تھا کہ میرے ہتھان دا بالا جو میں نوازا تو میرے واسطے کی بنایا ہے جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرپ تھا وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا اچھا میرے پتر کوئی بات نہیں کر رہا تھا میں اتنی کہہ رہا تھا اچھا میرے پتر اچھا میرے پتر پتر ہماری دبان میں بیٹے کو کہتا ہے اچھا میرے بیٹے اچھا میرے بیٹے یہ یا ایہا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے آ تو صحیح پھر میری رحمت تو دیکھ آ تو صحیح عزومر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نہ اپنی روٹی کماتا تھا بوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئے فاکے آ گیا تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے لے گا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی اب اس بڑا پہ میں کہاں جاؤں یا اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکار رہا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر بتانے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑوے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آ رہا ہے وہ ننگے سر ننگے پاؤں گل ابھی آج میری فیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار رہو اسی دن وہ بڑا بیٹھ گیا کہنے گا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تُو نے اتنا بڑا میرا کے ازاد اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے